جو مسودہ سامنے آئے اس پر ہم نے کل سلمان اکرم اجازد صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لیا تھا وہ بھی سمیلر تھا جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں آج بلاول صاحب نے کہا کہ جو مولانا کا مسودہ ہے اس پر تو آپ کم سے کم اتفاق کر لیں تو وہ کیا ہے اس میں کیا سینئورٹی پرنسپل کو تبدیل کرنے کی بات ہے نہیں یہ ہے نا مولانا کے اسمدے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ چیزیں جو بینچ ہے تین ججز میں سے چیف جسٹس لینا کمیشن جو ہے جس میں حکومتی لوگ کی تعداد زیادہ ہوگی وہ چوز کرے گا وہ پوائنٹ کرے گا یعنی کہ آپ نے مولانا کو وہ ساری شکر دے دی اپنے ملٹری پورٹ سٹا دی آرٹیکل ایٹ والا معاملہ آپ نے وہ کر دیا آپ نے شکریہ ایک اور نہیں شڑا بٹ آپ نے اے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لا کے تو سنیروں دے کوئی جو مرضی کرا لوں یہ تو بڑی اہم بات ہے جو مرضی کرا رہے ہیں اس سے یہ تو آپ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں شک صاحب شک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا کا مصابدہ ہے اس میں مولانا بھی اس بات پر اتفاق کر چکے کہ تین سینئر موس ججز میں سے کسی ایک کو چنا جائے گا جو پارلیمنٹ کرے گی اور پارلیمنٹ میں اکثریت ٹریجری بینچز کیوں گی وہ کریں گے اور آئینی بینچ بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشنر پاکستان منائے گا جہاں حکومت کی اکثریت زیادہ ہے تو مولانا آپ کہہ رہے ہیں اس بات میں مان چکے ہیں اور یہ انہی کا مصابدہ ہے ہم اس پہ نہیں مان رہے دی ہمیں تو مصابدہ مولانا صاحب سے لیا ہے ہم نے تو حکومت سے کوئی مصابدہ نہیں کیا تو پھر مولانا صاحب اگر چلے گئے حکومت کے ساتھ تو پھر تو یہ ترمیم پاس کروانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی حکومت کو دیکھیں ہم ان کو قائل کر رہے ہیں ہمیں بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ انگیجمنٹ ہمارے لے گی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ منڈے تک اس کو روکیں اور منڈے کو ہماری خان صاحب سے خان صاحب کی خواہش کے مطابق جن چار لوگوں نے بلایا ہے وہ ملاقات کرائیں اچھا کل جو ہے بلاول صاحب نے یہ کہا اگر آپ نے تقریر سنی ہو حیدر آباد میں ان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے اور ہم کافی چیزوں پر کمپرمائز بھی کر چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے کہا میں پورا اس پر مکمل کروں سوال انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے کہا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نہیں چاہیے ہم نے ان کو بھی ہٹا دیا آپ لوگوں نے کہا آئینی عدالت نہیں ہو تو ہم نے آئینی بینچ پہ اتفاق کر لیا لیکن اب آپ اس مصوردے پہ ساتھ آ جائیں کیونکہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو انہوں نے وارنڈ کیا ہے کہ پھر ہم اس کو دوسرے طریقے سے جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک متنازہ طریقہ ہے اس سے بھی یہ ترمیم پاس کروالیں گے اپنے ووٹوں سے نو لیگ کے ووٹوں سے اور آپ کے اضافی ووٹوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بلاول صاحب کو یہ کہا ہی دی کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کو جائیں ہماری بلاول صاحب سے کوئی اپیشل انگیجمنٹ نہیں ہوئی رادر کہ ہم کسی ایک اپنے اتحادی اپنے الائیس کے گھر پیٹھے ہوئے تھے تو بلاول صاحب اتنے اتاولے ہوئے تھے کہ وہ جو نومز ہوتی ہے کہ جب دوسرے لوگ بیٹھے ہیں بلاول صاحب ان کی موجودگی میں اوپر سے آٹھ گئے پہلی بات تو کوئی فارمل انٹریکشن نہیں ہوا ہمارا جو بھی انٹریکشن ہے وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ہوا ہے نمبر ایک نمبر دو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ترمید کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روٹ روٹ مجارٹی سے جوالے گئے ہم روٹ اس پہ جائیں تو میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں شہداد صاحب چلو تو ہڑے چینلز تھا نہیں چلا سکتے تو ہم مجبوری ہوئے چینل ہو چینل مالک مجبوری ہو کہ یہ جو لوگ کی بہویں اٹھائی جا رہی ہیں لوگ کی بیٹیاں مائیں بیویاں اٹھائی جا رہی ہیں لوگوں کی بیٹے بچے سولہ سرال کے بچے اٹھائی جا رہے ہیں لوگوں کے کاروبار بند کیا رہے ہیں لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے لوگوں کو اپڈکٹ کیا جا رہا ہے ایمینیز کو لوگوں سے برات ایمینیز کو سینٹرز کو ایمینیز کو سینٹرز کو تاریخ میں ایسے کر رہا ہے میگل صاحب کے سینٹر آپ نے اٹھائے آپ نے وراند صاحب کے سینٹرز کو عرصہ کیا ہمارے دو سینٹرز آج ہم پہلی در فاؤن ریکارڈ جا رہے ہیں کہتے ہوئے آج پریس کانفرنس میں ہوگا رہا ہے دو سینٹرز دو سینٹرز میں نام لے رہا ہے ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم ان کو انہوں نے اپڈکٹ کیا وہ ان کی کسٹڈی میں ہے وہ ہمارے حوالے کریں اگر یہ حوالے نہیں کریں گے تو ہم یہاں تک بات ابھی چلا رہے ہیں ہم یہ بات نہیں چلائیں ہم اس بات کو بھی یہاں رکھ دیں گے وہ سینٹرز جو ہیں وہ آپ ہمارے حوالے کریں یہ ہرکنڈے ہیں جس کا وہ ذکر کر رہا ہے مترادہ راستے یہ مترادہ راستے پہ تو میرے بھائی آپ اور آپ کے ایلائی پسلے دو بہینے تین بہینے سے چل رہے ہیں بڑا نام روشن کر رہے ہیں آپ اپنے نانا کا بڑا نام روشن کر رہے ہیں آپ اپنی والدہ محترمہ بے نظیر شہید بھٹو کا جو ہمیشہ اصول کی بات کرتی رہی ہے مطلب ہے کہ ان پرنسپل پیپلز پارٹی کے سنانسز ڈیموکرسی کے حوالے سے ججز کے حوالے سے محترمہ کے بیانات موجود ہے شیخ صاحب ہم تو آلیڈی مار کھا رہے ہیں ہم تو آلیڈی اپوزیشن میں ہے پائٹ کر رہے ہیں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ہر جگہ آپ کا مقابلہ کریں گے آپ کا نام جن کسیہ الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا اس وقت یہ کام تقریر نہیں ہے ایک غلط فہمی میں بھی پریز اگر آپ کی دور کر دوں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کا چینل اور آپ کے مالکان یہ نہیں چلانے دیں گے یہاں پہ میں کھل کے مضمت کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اٹھائے گیا اور آپ نے دو لوگوں کا نام بھی لے کر بتایا نہ صرف آپ کے لوگ اختر منگل صاحب نے جو باتیں کی جو اسمبلی میں باتیں ہوئی جو عمر عیوب صاحب نے دو دن پہلے بتایا وہ سب اسی چینل پہ میرے پروگرام سمیت دوسرے شوز پہ چل چکا ہے تو اسی کوئی بندش نہیں ہے آپ نے جو بات کی ہے آپ سے اگری کر دیا جی جی جو تو یہ اگر ہو رہا ہے تو اس کی تو مضمت بلکہ فضل عیمان صاحب نے بھی میں اسی رہے پوچھا چاہ رہا ہوں فضل عیمان صاحب نے بھی دو دن پہلے گوھر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارے بندوں کو بھی اغواہ کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اتفاق کر گئے ہیں مارشل آز میں مارشل آز میں بھی ڈکٹیٹر ریفرینڈم کراتے رہے ہیں ڈنڈے لے کے نہیں مارشل آز ڈکٹیٹریل ریجیم میں ہر کپپٹا سیدھا کام ہندہ رہا ہے ٹارچل بھی ہندہ رہا ہے وہاں بھی ہندہ رہا ہے سارا کٹس ہندہ رہا ہے باٹی یہ جو کر رہے ہیں جو یہ مثال کہہ ہوئی ہے اس دور کے در اس کا کوئی شانی نہیں ہے یہ جو عورتوں کے ساتھ روئیہ ہو رہے ہیں جب کو بات کی جاتی ہے یہ آگے سے کہتے ہیں مریم نواز صاحب آنو گرفتار یہ آگے سے کہتے ہیں یہ وہ انہوں گرفتار کیا تھا آپ میں سے کتنوں کی پیپلز پارٹیاں نور لیگ کی کتنوں کی بیٹیاں بیویاں اور ماں نہیں ہونا چاہیے شیخ صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم روز نہیں حد پار کر رہے ہیں یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن میرا سوال یہ کہ اس دن فضل امان صاحب نے بھی یہی کہا کل ان کے سینیٹرز اور ان کے ایمینے نے یہ شکوا کیا کہ ہم آئے لوگوں پر دباؤ لیکن پھر بھی فضل امان صاحب تو اگری کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ اس سب کے بوجود سر آبیسلی ہی اس انڈیپینڈنٹ پارٹی اب وہ کوئی ہمارے تابع یا متحد نہیں ہے ان کی بڑی مربانی ہے کہ اتنے دن ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا اور ان نے بڑے تواتر سے ان چیزوں کو انٹرٹین کیا مرزا کامران مرزا صاحب کے ساتھ پیر کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک سیجیشن یا ریکومنڈیکشن دی ان کو بڑی حد تک انکارپوریٹ کیا کروایا اور ان کا ایک اپنا سٹانس ہو سکتا ہے ہمارا جو سٹانس ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ رہے گی ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ جاری رہے گی مگر جو بیسک چیزیں ہیں ہم ٹیم جسس کے اختیار کے حوالے سے اگریہ کی طاقت واپس لینے کے حوالے سے وہ ہم کھڑ رہے گی اور جب تک آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی اور وہ اس پر احکامات جاری نہیں کرتے کہ آپ اس آئینی ترمیم میں شامل ہو جائیں تب تک آپ کوئی پوزیشن لیں گے آپ ووٹ نہیں کریں گے پھر نہیں نہیں شامل نہیں ہوں گے کوئی بوٹنگ کوئی شمولیت کچھ نہیں شاک صاحب بتائیں کہ ابھی بھی معاملہ آپ کو یہ پرسن سپیسیفک ہی لگ رہے کیونکہ کل ڈوگر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ابھی بھی شک ہے کہ شاید جو دکھائے جا رہا وہ نہیں پرسے پڑھتا بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہاں جو ڈوگر صاحب ہے وہ کیونکہ جو آخری کمیٹی تھی اس میں ہمارے جو میجر میمبرز تھے وہ گئے نہیں تھے تو ڈوگر صاحب it so happened وہ hair and cool کا impression یہ تھا کہ یہ جو مسابدہ ابھی بھی سامنے مولان صاحب کے ساتھ دسکس کر رہے ہیں یہ اگر مولان صاحب کو ساتھ ملا کے پورا کر لیتے ہیں تو ان کو دوبارہ ڈوج کریں گے یہ کوئی اور چیزی سامنے آسکتی ہے جو چیزیں بظاہر لکھی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ کو باتات ڈال دیں مگر جب بل ٹیبل ہوگا تب پتہ لگے گا this was his impression and I agree with him کہ ایسے ہو سکتا ہے ان لوگوں سے کسی چیز کی بہید نہیں ہے بہت بہت شکریہ